بریٹش دور حکومت میں ریلوے سٹیشن کا جال سیالکوٹ اور پھر جمو اور پھر ناروال اور یہ سارے علاقے میں پھلائے گیا تھا تو اس وقت یہ ہی سٹیشن یعنی تقریبا 1905 کے آراؤنڈ 1910 کے آراؤنڈ یہ گنہ ریلوے سٹیشن انلر سٹیشن چونڈا پھر آگے ناروال انلی پر سے یہ سارے جو سٹیشن ہیں اسی سٹیشن اسی وقت بنائے گئے تو یہ اس وقت میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ انلر سٹیشن ہے میں آپ کو اندر جا کے بھی دکھاتا ہوں ابھی اس کی کیا موجودہ حالت ہے اور بعد میں بھی بتاتا ہوں کہ نائنٹی سکسٹی فائی وار کے اندر باکسن آرمی کہاں کھڑی تھی اور انڈین آرمی کہاں کھڑی تھی ابھی ذرہ ہم اندر جا کے آپ کو اندر جا کے لکھاتا ہوں تو کیا صورتحال ہے یہاں پہ یہ ابھی میں جو سائٹ پہ یہ جی دفتر سٹیشن ماسٹر ایلرڈ کا یہ سٹیشن تھا اور لکھا ہوتا تھا کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تو ابھی آپ اس کی صورتحال دیکھیں تو یہ بلکل اس لرنگ ایدویں ایسے کاملی بریریان پڑا ہوا ہے اور یہ چیزیں ایسی ساری توتی ہیں اور یہ بللنگ اوپر جو جالا لگا ہوا ہے ساری بللنگ توتکوی ہیں اندر کچی چیزیں پڑی ہی اسمان پڑا ہوئی ہے لیکن وہ سارا اندر میں اس پہ در دا نہیں رہا لیکن سارا چیزیں ایدو یہ ریکی ہیں وہی گرائی بھی بیتا ہے اس طرح تو ایسے کاملے میں کیا کہتے ہیں کہ پرانی بیڈلنگ اور وہ اوپر مکیوں کا لگا ہوئے ہیں اس کو قبضہ سا لگا ہوئے تو وہ در بہن نہیں جا رہا تو یہ دروازہ توٹا ہوئے ہیں ساری بیڈلنگ میں اس طرح کی چیزوں پر ہوتی ہیں تو یہ اللڈ کا سٹیشن ماسٹر کا دفتر تھا جہاں پر اجازت اندر آنا منا تھا لیکن اب یہ ٹوٹا پڑا ہوئا ہے یہ دیکھیں یہاں پر مچ سے بڑی ہوئی ہے مرکلن نشہیوں کا یہ اڈا ہو گیا اور یہ اس وقت آگو اہرا استعمال کرنے کے لئے بنا ہوگا اب یہ سارا بیڈلان ہے اس سائیڈ میں جاتے ہیں یہ ٹوٹا پڑا ہوگا ہے یہاں سے جو کسی زمانے میں ٹکتے ملتے تھے اگر اس طرح ہم اندر جاتے ہیں یہ بھی ساری کچھ ہیں وہ آشون گہرہ بنے ہوں گے اور یہ ساری بیڈلین ٹوٹی پوڑی ہوگیا ہے پڑھانی یہ اللڈ کا سٹیشن ہے اچھا دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ جو پپل کا درکت ہے یہ نائنٹین پورٹی سیون سے پہلے کا درکت ہے اور اس کو ایک کرسچن لڑکے نے یہاں پہ لگایا تھا اور جی تقریباً آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بھی اسی سال کے قریب اس پپل کے درکت کی عمر ہے شبیر آمدھا شبیر آمدھا صاحب ایتے پہلے کنیا ٹرینہ چل دیا سان ایتھو ایتھو پاندرہ سولہ ٹرینہ چل دیا ہاں ٹھیک ہے ترہا شینہ زیاہ ہم داہی کے گھڑیاں دے اکتے بھی دروازیاں میں جو بھی دنیا کھلوتی ہوں دی سی سارے ستیشنہ نالو بہتی یمدن سی ایتھو دی تو ان کیوں باند ہو گیا ہے یہ سارے یہ نہیں پتا کہ گورنمنٹ نے کی کو کٹا پیا جاتے ہیں باندھ کر شڑیاں نے لہذا میر بنی کی تھی جائے کہ بساں دے قرائے نے انہیں جے بہت زیادہ ساڑے گریبان کو لوگ کرایا انہیں نہیں دے کے شہر جایا جاندہ ہوں کو اٹھنے نہیں رک دیئے تھے نہیں جی ان کو اٹھنے نہیں رک دی پہلے جو ٹرینہ چل دیا ہاں تھے کافی بندے بیندے ہوں دے ہیں ہاں جی بہت زیادہ بیندے ہیں جو سڑاں تاکر دنیا ہوں دنیا ہوں دی ہی ہے ہوں چاڑا بازوے تاکر ساری دنیا ہوں دی آگ چاڑ دی ہوں دی ہے ہم بہت زیادہ ہم بہت زیادہ